دیکھیں امران خان کی جان کو انہوں نے لینے کی کوشش کی لاتداد مقدمے اس کو بنائے اسے یہ ناہل کرنے جارہے ہیں میں نے اسے کہا امران خان کو کہ ایسی پنڈی اسلام آباد میں افعائی ہے کہ آپ ناہل ہونے جارہے ہیں اس نے مجھے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں ناہل ہونے جارہا ہوں اور میں نے اسے کہا یہ بھی افعائی ہے کہ آپ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے زہر دیا جا سکتا ہے سلو پائزننگ ہو سکتی ہے اس نے کہا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے زہر سے مارنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور نہ ہے لونے کا اس کو خود پتا تھا اس پر اس لیے میں نے زیادہ تفسرہ نہیں کیا تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ عمران خان کی فوٹو بکے گی جو اس کی فوٹو لگائے گا وہ ووٹ پائے گا اور ان پی ڈی ایم کا مسئلہ کیا جی تیرہ پارٹیاں اور نو مہینے کی بڑی تشویشناک خبر آپ دے رہے ہیں سلو پائزنگ والی کون چاہے گا ایسا مطلب خان صاحب کے ساتھ ایسا کون کرنا چاہے گا سلو پائزنگ کرنے والے یا اس کو زہر دینے والے جو اس کے ملازمت تک پہنچے تھے جنہوں نے اس کے گھر میں آلات لگائے تھے جو اس کو گولی مار سکتے ہیں اور میرا میرا ذاتی خیال تھا کہ یہ شاید حملہ آگے پیشے ہوگا میرا نہیں خیال تھا کہ ایسی صورت حیال ہوگی لیکن جو سلو پائزنگ والی بات ہے اور زہر دینے والی بات ہے یہ پنڈی اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی اور میں نے عمران خان سے شیئر کی اور اس نے اس کا اطراف کیا کہ مجھے زہر دے کے مارا جا سکتا ہے کیونکہ گولی سے میں بچ چکا ہوں اس میں میں کوئی جمع تفریق نہیں کروں یعنی آپ خود خان صاحب کے حوالے سے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کریں کی بتا رہا ہوں نمبر ون بالکل اس نے کہا کہ شیخ رشید میں ممبروں کو اپنے واپس بلاؤں گا جو میرے ساتھ چلیں گے کھڑے ہوں گے وہ میرے ساتھ باہر نکلیں گے جو اقتدار کے لالش میں اور اقتدار کے بھوکے ہیں اور اقتدار کی خاطر مرے جا رہے ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات اس نے مجھے کہی کہ بھائی اعتماد کا ووٹ لے لیں پرویز علی صاحب اگلے دن یا اسی دن اسمبلی توڑ دیں گے میں نے اسے یہ کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا اس نے کہا کہ میں اپنے ممبر بلالوں گا تیسری اور آخری بات میں چار باتیں میں نے اسے یہ کہا کہ بھائی آپ نہل ہو رہے ہیں اس نے کہا یہ مجھے پتہ ہے میری میٹنگ جو آدھے ایک گھنٹے کی ہوتی ہے ایک گھنٹے کی ہوتی ہے آدھے گھنٹے پچیس منٹ میں ہی ختم ہو گیا اس نے کہا یہ پتہ مجھے کہ مجھے نہل کر رہے ہیں اور اس نے جب میں نے اسے کہا کہ ایک اٹیمٹ اور کی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے سلو پائزننگ اور زہر دیا جا سکتا ہے لیکن بچانے والا بہت بڑا ہے اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے یہ چاروں باتیں ہیں اس میں ایک اس آر ایم کا میں اضافہ نہیں کر رہا